السلام علیکم ناظرین اوصاف ڈیجیٹل پیڈ فارم کے ساتھ میں ہوں غزل اشرف عوان آپ سے مخاطب ہوں حج کی درخواستیں کھلنے والی ہیں اور کابینہ اگلے سال کی حج پالیسی بھی اگلے مہینے منظور کر دے گی پاکستانیوں کے لیے حج تو ہے ہی مہنگا مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے سب سے پہلے آتا ہے ویزا سعودی ویزا تقریباً پچپن ہزار پاکستانی روپے کے ایورس مل جاتا ہے اور یہ سنگل اینٹری ویزا ہوتا ہے مگر ویزا لگنے کے بعد آپ تین مہینے کے اندر اندر سفر کر سکتے ہیں یہ ویزا آپ خود آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ٹکٹ اگر جلدی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ٹکٹ تھوڑے مہنگے ملتے ہیں مہینے بعد کے سفر کے ٹکٹ سستے مل جاتے ہیں ٹکٹ کے لیے کم سے کم آپ کے پاس ایک لاکھ بیس سے ایک لاکھ تیس ہزار کا بجٹ ہونا چاہیے اس سے سستے ٹکٹ بھی مل جاتے ہیں آپ خود آن لائن بھی اپنا ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں اگر آپ پہلے مکہ جانا چاہتے ہیں تو مکہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی آپ کو جہاز جدہ ائرپورٹ لے کر جائے گا جہاں سے ائرپورٹ سے ہی ٹرین کے ذریعے یا پھر ٹیکسی کے ذریعے مکہ جایا جا سکتا ہے ٹرین کا کرایا تقریباً ستر ریال اور ٹیکسی سو ریال کی ملے گی ایک ریال تقریباً پاکستانی اسی روپے کا بنتا ہے اور جدہ سے مکہ کم سے کم آپ کے پاس چھ ہزار روپے لگیں گے مکہ پہنچنے سے پہلے آپ کو کسی بھی ہوتل میں بکنگ لینی پڑے گی ہر میں پاک کے قریب کے ہوتل مہنگے جبکہ دور کے ہوتل سستے بھی ہوتے ہیں قریب کے ہوتل میں آپ رات کا تقریباً ایک ہزار ریال یعنی اسی ہزار پاکستانی روپے بنتا ہے آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی بھی ہوتل بک کروا سکتے ہیں مکہ کے بعد مدینہ میں بھی ہوتل کا وحی ریٹ ملے گا قریب کے ہوتل سستے اور دور کے مہنگے ہوتے ہیں وہ بھی آپ اپنی سہولت کے مطابق کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ ہوتل بکنگ کی تمام آن لائن سروسز کو استعمال کر کے بکنگ کر سکتے ہیں مکہ سے مدیرہ جانے کے لیے آپ کو ٹرین کی ضرورت پڑے گی یا پھر گاڑی کی ٹرین کا کرایا تقریباً ڈیٹھ سو ریال اور گاڑی تقریباً پانچ سو ریال لیتی ہے اس طرح تقریباً پچپن ہزار ویزا ایک لاکھ تیس ہزار ٹکٹ کو ملا کر ایک لاکھ پچاسی ہزار میں آپ کو سعودیہ پہنچ سا سکتے ہیں اس کے علاوہ کے اخراجات ہوتلز کھانے پینے اور آنے جانے کے ہیں اور یہ تقریباً ایک اچھا عمرہ کرنے کے لیے آپ کو تین لاکھ کا بجٹ چاہیے دیکھتے رہیے اوصاب ڈیجیٹل